بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد موزر سامعین آپ کو مدیسا.بک کی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں مدیسا.بک کی طرف سے شرح الوقایہ کی ریکارڈنگ آپ کے پیش خدمت کی جا رہی ہے ان ویڈیوز کے اندر ہم شرح الوقایہ سالس کو مکمل طور پر پڑھیں گے بقاعدہ طور پر کتاب کو شروع کرنے سے قبل ایک دو ویڈیوز مقدمہ پر مشتمل ہوگی جس میں ہم فقہ اور اس کی مبادیات اور اس سے متعلقہ کچھ ضروری باتیں بطور مقدمہ کے پڑھیں گے اور ایسے ہی وقایہ شرح الوقایہ اس کا خاشیہ مصنف ماتن محشی اور دیگر جن لوگوں نے شرح وقایہ پر کام کیا ہے یا جو اعلام جن فقہہ کو یا جن کتب کو شرح وقایہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے اور ایسی کچھ اور چیزیں بھی جو شرح وقایہ سے متعلقہ ہوں گی ان کو بھی بطور مقدمہ کے پیش کر دیا جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ ہم بقاعدہ دور پر اپنے اسباق کو شروع کریں گے اپنے کتاب کی عبارت کو شروع کریں گے سب سے پہلے ہم فقہ سے متعلقہ کچھ ضروری باتیں جانیں گے یوں تو یہ ایک بہت تفصیلی مضبور ہے اور تفصیلی چیز ہے لیکن میں زیادہ تفصیلات میں بھی نہیں جاؤں گا اور نہ ہی زیادہ اس کے عناوین کو اور اس کے جو پہلو ہیں ان کو بیان کروں گا چند پہلو پر اس مقدمہ کے اندر بات کریں گے جس کے اندر سب سے پہلے فقہ کی تعریف ہوگی اس کے بعد فقہ اسلامی کا دارہ کار کیا ہے تیسرا فقہ کی فضیلت کیا ہے چوتھا فقہ کے معاخص کیا ہے پانچوان باس ائمہ حنفیہ کا مختصر تعرف اور چھٹا فقہ حنفی کے مسادر یہ چند ایسے عناوین ہیں جن سے متعلق ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے اس کے علاوہ بہت سارے عناوین ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے مثلا تدویر فقہ مراحل ہے حصر حاضر میں فقہی تقاضے ہیں حصر حاضر کے اندر فقہ و درپیش چیلیجز ہیں اسلوب استدلال ہے یعنی ائمہ حنفیہ کا یا دیگر ائمہ کا ایسے ائمہ اربع اور ان کے مذاہب کا بیان ہے قوائد فقہیہ کی کتوب فقہی کتوب تاریخ فقہ پر کتوب اور طبقات فقہ حنفیہ اور بہت سارے ایسے مضامین اور عناوین ہیں جن پر فقہ کے تحت بات کی جاتی ہے اور کرنی چاہیے لیکن ہم ان عناوین کی طرف بھی نہیں جائیں گے چند عناوین اور چند مضمون آپ کو اس مقدمہ کے اندر ملیں گے جن کو ہم مختصر طور پر پڑھیں گے تو سب سے پہلا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے فقہ کی تعریف لغت کے اندر فقہ کسی بات کے جاننے اور سمجھنے کو کہتے ہیں اور ایسے ہی بعض جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فقہ کا معنی گہری سمجھ اور گہری فہم لکھا ہوتا ہے بہرحال گہری فہم گہری سمجھ یا کسی چیز کو اس کی گہرائی سے جاننا یہ لغوی طور پر فقہ کا معنی ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو احکام شرعیاں ہیں ان کو فقہ کیوں کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور عادیس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ کو اس معنی کے لئے استعمال کیا ہے پاک کے اندر اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتے ہیں سورہ توبہ کی آیت ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَطَّغُوا فِي الدِّينِينَ کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں تفقہ فی الدین حاصل کریں تو تفقہ یہ قرآن کے اندر احکام شرعیہ کے لئے استعمال ہوا ہے ایسے ہی معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ امام بخاری رحم اللہ نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے حق میں بہتری چاہتے ہیں اس کو دین کا تفقہ عطا فرماتے ہیں اب يُفقِّهُ تفقہ فی الدین دین تو دین کی سمجھ اس کے لیے جب حدیث کے اندر اور قرآن پا کے اندر تفقہ کا لفظ استعمال ہوا تو اسی مناسبت سے عقام شرعیہ کے علم کو فق سے تعبیر کیا گیا ہے اس کے بعد ہے کہ استلاحی طور پر فق کی کیا تعریف ہے تو استلاحی طور پر فق کی تعریف بدلتی رہی ہے ابتدا کے اندر فق کی تعریف کا یہ مطلب تھا کہ تمام کے تمام احکامات شرعیہ جس کے اندر عقائد بھی شامل ہیں عملی احکام بھی شامل ہیں اور ایسے ہی اخلاقیات وہ بھی شامل ہیں اس لیے آپ دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو تعریف فق کی بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ معارفت النفسی مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا انسان کا اپنے حقوق اور فرائض کو جاننا فق ہے اب حقوق اور فرائض کے اندر عملی احکام بھی ہیں اخلاقیات بھی ہیں اور ایسے ہی عقائد بھی شامل ہیں اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عقائد پر ایک کتاب ہے آپ کی کتاب آپ کی اپنی تعریف ہے یا آپ کی طرف نسبت ہے علی الاختلاف ہم اس طرف نہیں جاتے لیکن ان کی طرف منصوب ایک کتاب ہے الفقہ الاکبر جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بہت بڑی فق اب اگر اس کتاب کے اندر کے مضامین کو دیکھیں تو یہ علم الکلام پر مشتمل ہے تو اس زمانے میں علم الکلام بھی فقہ کے دائرہ کے اندر داخل تھا بعد میں جب یونانی فلسفہ آیا اور عقائد کی مباحث چھنی تو اس نے ایک الادہ فن کی حیثیت اختیار کر لی جس کو علم الکلام کا نام دیا گیا اور اس کے ماہرین کو متقلمین کہا جانے لگا ایسے ہی جب اخلاقیات سے متعلقہ مباحث کو عام کیا گیا اس کے اندر وسط پیدا ہوئی تو اس کو تصوف کا نام دیا گیا اور اس کے ماہرین کو صوفیہ کا لقب دیا گیا تو یہ دونوں چیزیں علم الکلام اور اخلاقیات دونوں جدا فنون کی حیثیت اختیار کر گئی اور جو عاملی احکام پیچھے واقع رہ جاتے ہیں وہ فقہ کے نام سے محسوم ہو گئے ان پر فقہ کا اطلاق کیا جانے لگا اس لئے متاثرین نے جو تعریف کی ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر فقہ کی جو تعریف ہے وہ صرف عاملی احکام کو بیان کرتی ہے تعریف مختلف الفاظ سے بیان کی جاتی ہے بعض ایمہ نے اس کو یوں بیان کیا العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ من عدلتہ التفصیلیہ بالاستدلالی ایسے ہی اسی معنی کو اور الفاظ سے بھی ادا کیا گیا علم بالمسائل الشرعیہ العملیہ المقتصبہ من عدلتہ التفصیلیہ معانی سب کے ایک ہے اس کا جو الفاظ ہے وہ مختلف ہیں مطلب کیا ہے کہ فقہ عملی شرعی احکام کو ان کے تفصیلی دلائل سے استدلال کے ذریعے جاننے کا نام ہے الفاظ میں غور کیجئے گا عملی شرعی احکام جب عملی کہا تو اس سے علم کلام اور تصوف نکل گیا کیونکہ اعتقاد اور قلبی احکام دماغ اور ضمیر سے ہوتے ہیں آزا و جہارہ سے ان کا تعلق نہیں ہوتا تو جب عائم کلام اور تصوف جن کا روح کے ساتھ دل دماغ کے ساتھ فکر کے ساتھ زمیر کے ساتھ تعلق ہے ان کو نکال دیا گیا عملی قید لگا کر اس لئے کہ عملی تو وہ ہیں جو آزا و جوارہ سے وجود میں آئیں گے تو یہ تمام جدہ ہو گئے اور باقی رہنے والے وہ عملی احکام جوارہ سے صادر ہونے والے احکام رہیں گے جن میں عبادات ہیں معاملات ہیں دوسری بات ہے کہ ان عملی شرعی احکام کو ان کے تفصیلی دلائل سے استغلال کے ذریعے جاننے کا نام فقہ ہے تفصیلی دلائل سے مراد کیا ہے تفصیلی دلائل سے مراد یہ ہے کہ اس بات قائم ہونا کہ یہ جو حکم ہے یہ کس دلیل پر مبنی ہے اس کی شرعی دلیل کیا ہے کیا یہ کتاب اللہ سے ثابت ہے سنت رسول سے ثابت ہے اجماع سے ثابت ہے یا قیاس وغیرہ پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے تو ان چیزوں کا جاننا یہ فق کہلاتا ہے بالاستدلال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اجتہاد نہ کرنے والے وہ فقی نہیں کہلائیں گے لیکن متاخرین نے اس کے اندر وسائد کی ہے اور بالاستدلال کی جو قید ہے اس کو ختم کیا تاکہ ایسے مقلدین جو دلائل کا علم رکھتے ہیں مسائل کو سمجھتے ہیں ان پر بھی فقی کا اطلاق ہو سکے چنانچہ اسی لئے بعد میں جو تعریف ذکر کی عزی محب اللہ بہاری رحمت اللہ علی نے اس میں بالاستدلال کی قید نہیں ہے فرماتے ہیں العلم بالاحکام الشرعیہ عن عدلتہ تفصیلیہ بس بالاستدلال کی قید نہیں ہے یہ تھا ہمارا پہلا عنوان کے فقہ کی تعریف کیا ہے لغوی تعریف اور اس کی استلاحی تعریف اور جو اس کے اندر مرور زمانہ کے ساتھ تبدیلی ہوئی وہ آپ اس کے سامنے ذکر کر دی گئی اب دوسرا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ فقہ اسلامی کا دائرہ کار کیا ہے اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسانی زندگی کے کس قدر پہلوں کو فقہ اسلامی محیط ہے اس کا وہ احاطہ کیے ہوئے ہیں تو اس کا جواب ہی ہے کہ فقہ اسلامی کا یہ امتیاز ہے کہ اس نے انسانی زندگی کا کوئی شعبہ کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس کے اندر رہنوائی نہ کرتی ہوں کہیں پر بھی آپ کو ٹشنگی نہیں ملے گی کوئی مسئلہ کسی شعبے سے متعلق ہو زندگی کے کسی پہلو اور موڑ سے تعلق رکھتا ہو اس کے اندر فقہ اسلامی کی آپ کو رہنمائی ملے گی یہ آپ کو وہاں پر اس مشکل سے نکلنے کا حل اور اس مسئلے کا حل آپ کو پیش کرے گی علماء نے اس کی مختلف تقسیمات کی ہے کہ جتنے بھی فقہ مسائل ہیں اس کو ہم کتنے ابواں پر تقسیم کر سکتے ہیں اس دائرہ کار کو ہم کن کن الفاظ سے تعبیر کر سکتے ہیں عنوان اس کو دے سکتے ہیں علماء شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین قسم کے مسائل پوری فقہ میں ملتے ہیں یعنی تین ابواں بھی ہم ان کو جمع کر سکتے ہیں سب سے پہلا جو عنوان ہوگا وہ عبادات کا ہوگا عبادات کے اندر نماز، روزہ، زکاة، حج، قربانی اور دیگر جتنے بھی عبادات ہیں اس میں شامل ہو جائیں گی دوسرا معاملات ہے نکاح، طلاق، رضاعت، ایسی بیشراع، شرکت، اجارہ دیگر جو مسائل ہیں وہ سارے اس میں داخل ہو جائیں گے تیسرے جو باب ہے یا تیسری جو تقسیم ہے علماء شامی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وہ عقوبات ہیں حدود، زنا کے حد، توری کے حد اور شراب کی حد دیگر جو حدود ہیں وہ اس کے اندر سزائیں ہیں وہ سارے اس میں داخل ہو جائیں گی جبکہ کچھ علماء نے جس کے اندر شیخ مصطفی الزرقاء رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے انہوں نے سات ابواں پر اس کو تقسیم کیا ہے وہ سات ابواں کن سے ہیں؟ پہلا باب اس کے اندر عبادت کا ہے یعنی ایسے احکام جو خدا اور بندے کے بہراز تعلق پر مبنی ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکاة ہے، قرمانی ہے، اعتقاف، نظر اور دیگر بہت سارے امور ہیں جن کو عبادت کا نام دیا جاتا ہے عبادت سے موسم کیا جاتا ہے عبادت کی کچھ میزہ ہے، کچھ اس کے فروق ہیں وہ ابھی موقع نہیں اس کو ذکر کرتا تاکہ معاملات اور عبادت میں بنیادی فرق کیا ہے اور کونسی ایسی چیزیں ہیں جو ان دونوں کو آپس میں جدا کر دیتی ہیں کیونکہ ابھی وقت ہمارا مختصر ہے اس لیے اس طرف نہیں جاتا ہے دوسرا جو باب ہے، دوسری تقسیم ہے وہ ہے احوال شخصیہ احوال شخصیہ کا مطلب یہ ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان غیر مالی بنیاد پر تعلقات سے متعلق احکام جس میں نکاح ہے، طلاق ہے، فسخ ہے، تفریق ہے، عدد، ثبوت نصب، نفقہ، خزانت، بلایت، مراث، وسیعت یہ تمام کے تمام اس میں داخل ہو جائیں گے اگر ہم قدیم قدر کو دیکھیں تو ان سب کے لئے جو ایک استلاحی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے مناقعات عراج کے زمانے کے اندر اس کو احوال شخصیہ کہیں گے جس کو ہردو زبان کے اندر یا ہماری عدائلتی زبان کے اندر عائلی قوانین کہا جاتا ہے اور احریزی کے اندر اس کو فرسن اللہ کا نام دیا جاتا ہے اس کے بعد تیسری جو تقسیم ہے وہ ہے معاملات دو اشخاص کے ترمیان مالی معاہدہ پر مبنی تعلقات اس میں فرید و فروغ چامل ہوگی شرکت، راہن، کفالت، حبا، عاریہ، ازارہ وغیرہ اس کے تمام قوانین اور مسائل اس کے اندر آ جائیں گے آج کل اس کو تجارتی قوانین کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے چونتی جو تقسیم ہے وہ ہے مرافعات مرافعات سے مراد عدالتی قوانین حاضی کا تقرر، شہادت وقالت کی احکامات وغیرہ اس میں شامل ہو جائیں گے ایسی مقدمات کو ثابت کرنے کے جو طرق ہے دعویٰ ہے اور گواہی ہے دیگر اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ اس میں دافل ہو جائیں گے پانچوی جو تقسیم ان علماء نے کی ہے وہ دستوری قانون کی ہے یعنی وہ قوانین جو حکومت اور ملک کے شہریوں کے درمیان حقوق و فرائز کو تیت کرتے ہیں کہ حکومت کے کیا فرائز ہیں شہریوں کے کیا فرائز ہیں ایک دوسرے کے اوپر جو ان کے حقوق ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے اور جو چھٹی تقسیم ہے وہ ہے رقوبات رقوبات کے اندر سزائیں آ جائیں گے سزاؤں کی قوانین ہیں، شرح حدود ہیں ایسی جنایات کی سزائیں ہیں، تازیر ہیں یہ سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہو جائیں گے ساتھویں اور آخری دقسیم ان علماء کے رزیق وہ بین الاقوامی قوانین ہیں کہ اقوام عالم کے آپس کے جو روابط اور تعلقات پر مبنی قوانین ہیں اس کو اس میں بیان کیا جاتا ہے دو ملکوں دو قوموں کے درمیان کے جو معاہدات ہیں حقوق و فرائز ہیں، تعلقات ہیں ان کو اس کے اندر پیان کیا جاتا ہے قدیم فقہا اس کو سیر کے نام سے تعبیر کرتے تھے عرض اسلامی کا ایک میزہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے اس موضوع پر اگر کسی نے قانون مرتب کیا ہے قانون جمع کیا ہے وہ امام محمد رحمہ اللہ کی ذات ہے جنہوں نے کتاب السیر کے اندر بین الاقوامی قوانین کو جمع کیا ہے تو یہ آپ کو سات بڑے بڑے جو اس کے ابواب تھے یا تقسیمات اور عناوین تھے وہ بیان کر دی ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ہوگا کہ فقہ اسلامی کا دارہ کار کتنا وسیع ہے کہ وہ زندگی کے تمام پہلوں کو محیط ہے تمام پہلوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں تو یہ فقہ ہمارے لئے ایک فخر کا باعث ہے اور ایک فخریہ امتیاز ہے اس امت کا تیزئے چیز ہے فقہ کی فضیلت فرقی فضیلت میں قرآن پاک کے آج پہلے آپ کے سامنے پڑھیں گے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْ لَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجْعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ کہ کیوں نہ ان میں سے ایک گروہ نے کوچھ کیا سفر کیا تاکہ دین میں تفقو حاصل کریں اور پھر واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائیں تاکہ وہ بچ جائیں تو یہ جو قرآن پاک کے اندر ترغیب دی گئی ہے یہ اس کی فضیلت کا ایک آلہ اور عمدہ بیان ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلے بھی آپ کو پڑھ کے سنائیں جو بخاری شریف کے اندر مروی ہے کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نرشات فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عدا کرتے ہیں ابن حجر رحیم اللہ فتح الباری کے اندر اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اس سے تمام لوگوں پر علماء کی فضیلت اور تمام علوم سے تفقو في الدین کا افضل ہونا ظاہر ہوتا ہے اور بہت ساری روایات ہیں فقیح الواحد النشد اور دیگر بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں مزید تفصیلات میں نہیں جاتے فقیح کتابوں کے اندر یہ تمام مزامین آپ کو تفصیلاً مل جاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے تین چیزیں پڑھ لیں فقیح تاریخ فقہ اسلامی کا دائرہ کار اور فقیح فضیلت بقیہ جو ہمارے انعوین رہ گئے ہیں فقہ محافظ باز ایمہ حنفیہ کا بیان اور فقہ حنفی کے مسادر یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ